شریعت نے دو طلاق تک رجوع کا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اَتْطَلَاقُمَ الرَّتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِنْ أَوْ تَسْرِيحُمْ بِإِحْسَانِ کہ طلاق جوہے وہ دو بار تک ہے چاہے تو رجوع کر لے چاہے آچھائے کہ ساتھ جوہے وہ چھوڑ دے تو اب دو طلاقیں اس نے دی ہیں تو رجوع کر سکتا ہے اب رجوع کا طریقہ اگر تو اس نے لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی ہے تو رجوع کرنے کا جو سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں اپنی عورت سے یہ کہہ دے کہ میں نے تُس سے رجوع کیا یہ سنت طریقہ ہے میں نے تُس سے رجوع کیا تجھے اپنے نکاح میں لیا اس طرح کی الفاظ کہتے ہیں یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے اگر وہ سامنے نہیں بھی ہے سامنے نہیں پھر بھی ہو جائے گا لیکن اس کو اطلاع کر دے کہ میں نے رجوع کر لیا لیکن اگر ایسا نہیں کرتا کسی اور طریقے سے کرتا ہے گواہوں کو سامنے نہیں کرتا یا فیلی طور پر رجوع کرتا ہے رجوع پھر بھی ہو جائے گا اگر اچھے خلاف سنت تو اگر تو لفظ طلاق کے ساتھ اس نے طلاق دی ہے تو پھر تو اس طرح رجوع کا طریقہ ہے کہ عدد کے اندر اندر عورت کے جو عدد ہے تین حیث کے اندر اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے اگر دو طلاق کے بعد بھی یہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں عدد گزرتی ہی وہ نکاح سے نکل جائے گی اب وہ آزاد ہے جہاں چاہے شادی کریں اگر وہ راضی ہے دوبارہ اسی شہر سے شادی کرنے سے تو نئے مہر کے ساتھ دوبارہ جدید نکاح ہوگا یہ دو طلاق کا حکم ہے دو طلاق تک جو ہے اس طرح رجوع ہو سکتا ہے عدد کے اندر بغیر نکاح کے اور عدد کے بعد نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ رجوع کرنے سے وہ طلاقیں ختم نہیں ہو جائیں گی اموری دور پر لوگ ایک یا دو طلاق کو طلاق مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہوتی کہ تین طلاقیں نہیں ہیں لیکن یہ رجوع کرنے سے ختم نہیں ہوگی اب دو طلاقیں دے کے رجوع کر لیا خدا نا خاصہ اس نے بعد میں کچھ عرصے بعد پھر ایک طلاق دے لی تو وہ دو ملا کر یہ تین طلاقیں ہو جائیں گی اور وہ اس پر حرام ہو جائیں گی تو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گی رجوع کے بعد اسے ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا زندگی میں کبھی بھی اس کو ایک طلاق دے دے گا تو تینوں طلاقیں باقی ہو جائیں